عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں اجلاس گورنر کے طلب کردہ اجلاس کے بارے آئینی نقاط کا جائزہ لیا گیا ہے پی ٹی آئینی ماہرین کے مطابق گورنر پنجاب کا طلب کردہ اجلاس غیر آئینی ہے اجلاس پر اجلاس بلانے کا کوئی آئینی جواز نہیں ہے جیمن تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں اجلاس گورنر کے طلب کردہ اجلاس کے بارے آئینی نقاط کا جائزہ لیا گیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ گورنر پنجاب کا طلب کردہ اجلاس غیر آئینی ہے انہوں نے کہا کہ اجلاس پر اجلاس بلانے کا کوئی آئینی جواز نہیں امران خان سے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان ڈپٹی سپیکر واسک قیوم اور صوبائی وزیر راجہ بشارت کی مراکات میں مشابرت ہوئی سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے بھی گورنر پنجاب کی جانب سے اجلاس بلانے کے حکم کو غیرانی قرار دیا راہنمہ مسلمی کاف مونے سلاحی امران خان سے ملے اور چیئرمن ترک انصاف کو پنجاب حکومت کے حکمت عملی بارے اعتماد ملیا مونے سلاحی نے ٹوٹ کیا کہ امران خان سے ملاقات میں پنجاب اسمبلی توڑنے کے حکمت عملی مکمل کر لی ہے پیڈیم جتنی مرضی کوشش کر لے جلدی الیکشن کو نہیں روک سکتی اگلے الیکشن میں جیت امران خان کی ہی ہوگی زمان پار کے باہر میڈیا سے گفتگو میں فواہ چوتری کا کہنا تھا پیڈیم کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی امران خان نے پارٹی کے مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کی اور کہا کہ ہم سیاسی جنگ جیتیں گے اور آئینی محاص پر بھی سرخرو ہوں گے موسیقی